کل جب یہ بل دے کر آئیں گے پارلیمنٹ میں تو بولیں گے دیکھو مسلمانوں سے ہم نے ان کی مسجد چھین لی ہم نے درگاہ چھین لی ان لوگوں سے ہم نے ان کی زمین چھین لی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دو اہم خبروں پر بات کرنے والے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ آج جناب اسد الدین او ایسی نے میڈیا سے کونفرنس کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ وقت بورڈ کے سلسلے میں بی جے پی ایک بڑی دھاندلی کر رہی ہے آخر کار دوستو جناب اسد الدین او ایسی نے میڈیا کے سامنے وقت بورڈ کے سلسلے میں ایسا کیا سچ بتایا ہے کہ جسے سننے کے بعد آپ لوگ بھی حیران نہ جائیں گے دوستو آپ خود جناب اسد الدین او ایسی کی ہی زبانی سنیں گے کہ آخر کار وقت بورڈ بل کے سلسلے میں اندر ہی اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور دوستو اس ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج دارالعلوم دیوبند نے اپنا لیٹر پیڑ جاری کرتے ہوئے ایک اہم اعلان نکالا ہے آخر کار دارالعلوم دیوبند نے ایسا کیا اعلان نکالا ہے اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو وہ بھی تفصیل سے بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے ہم خود جناب اسد الدین او ایسی کی ہی زبانی سن لیتے ہیں کہ آخر کار جناب اسد الدین او ایسی نے وقت بورڈ کے سلسلے میں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے ایسے کیا راز بتائے ہیں تو آئیے دوستو جناب اسد الدین او ایسی کی ہی زبانی سنتے ہیں آپ یہاں پر وقت بل میں آپ یہ کیوں پروویشن لارہے ہیں بھئی ٹی ٹی ڈی بھی ہندو دھرم کا ایک بورڈ ہے آندھرہ پردیش ہندو انڈومنٹ چاریٹیبل پرپس کا بورڈ بھی ہندو دھرم کے لیے ہے وقت بورڈ بھی جو ہے وہ مسلم دھرم کے لیے ہے اب جب وقت بورڈ کی بات آ رہی ہے تو آپ اس میں بول رہے ہیں کہ نہیں مسلمان نہیں نون مسلم بنیں گے اور سنٹر واف کانسل میں آپ بول رہے ہیں کہ نہیں منیمم ٹو نون مسلم بنیں گے اور اس میں کم سے کم جو ہے آپ بول رہے ہیں کہ دو سے بڑا کر آپ بارہ بنا دیں گے یعنی سنٹر واف کانسل میں نون مسلم میجوریٹی ہو جائیں گے سٹیٹ وقت بورڈ میں آپ نون مسلم کو بنائیں گے تو یہ پیریٹی ہونا چاہیے نا بھئی جب ٹی ٹی ڈی بہت بڑا ہندو دھرم کا ایک وہ مرکز ہے وہاں پر آپ کے ٹرسٹیز کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے نون ہندو نہیں ہو سکتا ہے وقت بورڈ میں کیسا نون مسلم امبر بنے گا اب تو چیئرمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمپلوئیز ہیں ایمپلوئیز بھی ہندو دھرم کے ہونا چاہیے اور آپ کے دیکھنے والوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کے سمبیدھان میں آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو میں ہندو دھرم کا مطلب کیا ہے جو ہندو ہے سیکھ ہے اور آپ کے بہت مذہب کا ہے اور جین ہے مگر یہاں پر کس کو بنایا جائے گا صرف ہندو دھرم کے ماننے والوں کو بنایا جائے گا اور ناصری پیبل کے کاشی وشونات کا بورڈ ہے اس میں لکھا گیا کہ پورے کمیشنر سب لوگ ہندو دھرم کیونے چاہیے اس میں آچھا ہاندھر پردیش کے انڈومنٹ بورڈ میں کاشی وشونات کے انڈومنٹ بورڈ میں تیلینگانا کے انڈومنٹ بورڈ میں اوڈیسا کے ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ٹیملناڈو کے ہندو انڈومنٹ بورڈ لکھا گیا کہ اگر کوئی بھی کمیشنر ایسسٹینٹ کمیشنر ہندو دھرم کو چھوڑ دے گا تو اس کو نکال دیا جائے گا وہاں پر آپ اپنے دھرم کے لوگوں کو بنا رہے ہیں ہم کوئی آپ پتی نہیں ہے بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کا دھرم ہے آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے دھرم کے معاملے میں آپ کیوں آ رہے ہیں نریندر موڈی کیوں بنانا چاہ رہے ہیں نان مسلم کو وک بورڈ میمبر اور سن لیے اس کا بونیادی ہم لوگ ہمارے کو آ رگومنٹ ہمارا کیا ہے ہم کیوں بول رہے ہیں کہ یہ بھارت کے سمویدھان کے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا گریف وائلیشن ہے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو آرٹیکل ٹوئنٹی سز گیارنٹیس فیڈم ٹیمیر ریلیز عفیس آف ایوری ریلیز جینامینےشین آف سیکشن دیر آف اس میں اے سیکشن ٹوئنٹی سکس اے کا دیکھ لیجئے یہ پورا وائلیشن اور آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا جو پروپوز بل میں اور آپ یہاں پر بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں نون مسلم کو بنا دیں گے جو ٹی ٹی ڈی کے چیئرمن نے کہا ہے ہم اس کے مخالف نہیں ہیں بلکہ اس کے ٹرسٹیز جو ٹوئنٹی فور ٹرسٹیز بنائی گئی ہے اس میں دیکھ لیجئے اس میں کس کا نام ہے اس میں کسی نون ہندو کا نام نہیں ہے اس میں اسی لیے ہم ایک اوبجیکشن ہمارا یہ ہے کہ پروپوز بل میں نریندر موڈی ہندو دھرم کے لیے جو چیزیں ہیں وہاں پر پوٹیک کر رہے ہیں جو مسلم دھرم کی جو چیزیں ہیں وہاں پر آپ نون ہندوز کو لا رہے ہیں کیوں لا رہے ہیں بتا رہا ہوں اس لیے لا رہے ہیں کہ وغبوٹ کے ایکٹ میں پانچ سال کا ڈیریک منجمنٹ کا پرویشن ہے تو نریندر موڈی ایک تو کلیکٹر کو پاورز دے رہے ہیں دوسرا سی او جو ہوگا مسلمان نہیں ہوگا وہ بھی بل میں ہے پانچ سال کا ڈیریک منجمنٹ لے کر آپ پورے وغبوٹ کو برباد کرنا چاہتے ہیں آپ مسلمانوں کی مسجدوں کو مسلمانوں کی درگاہوں کو خانخواہوں کو اس زمینوں کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وغب جو بل لایا نریندر موڈی لائے ہے وہ وغب کو بچانے کے لیے نہیں لایا ہے وغب کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وغب کو لوٹنے کے لیے لائے ہیں جس زمین کا مالک اللہ ہے نریندر موڈی کہہ رہے کہ نہیں اس کا مالک میں ہوں گا اور کلیکٹر میرا نائب ہوگا وہاں پر اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی ڈی کے چیئرمن نے کہا ہے بہت اچھا ہے وہ مگر آپ وہاں پر اگر وڈھا ہے تو ہمارے لئے اچھا کیوں نے ہو رہا ہے پھر وہ یہ ہمارا آپ اٹھی ہے سر ٹی 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 Guru کا تو بہت پہلے سے چلا رہا ہے نہیں نہیں سنیے آپ نہیں نہیں ایک بات سنی پھلا ٹی 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 کب سے چل رہا ہے بتائیے بتائیے آپ آپ بتائیے کونس کب سے چل رہا ہے کب سے چل رہا ہے بتائیے سنیے دنیا میں دان کا کونسپٹ سب سے پہلے اسلام نے کیا ہے اور کیا تھا وہ کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے یہ حدیث سے ثابت ہے خوران میں ایسے اکیس سے زیادہ آیتیں کہ چیارٹیبل چیارٹیز کے لیے کام کرو اور اس کو اللہ کے لیے اللہ اس کا مالک ہے آپ لوگوں کو دیش کی جنتا کنریندر موڈی آرہا ہے اس نے یہ وہم پھیلا دیا کہ جہاں پر وغبوٹ انگلی رکھ دے گا وفقی رپاپٹی ہو جائے گی جہاں پر کوئی نماز پڑھ لے گا وفقی رپاپٹی ایسا نہیں ہے سنیں ہماری بات ایسا بالکل نہیں ہے وفق کا جو معاملہ ہے وہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے چل رہا ہے بلکہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف جو اسلام خبول کی تھی جو تھی انہوں نے اپنے بھائی کے لیے وفق کر دیا جو نون مسلم تھے آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ داندلی کے نام پر آپ وغبوٹ کو چھین لیں گے داندلی کے نام پر آپ نون مسلمز کو میمبر بنا دیں گے داندلی کے نام پر آپ چھین لیں گے ارے بھائی داندلی کا نہیں ہوئی ہے داندلی کا نہیں ہو رہی ہے داندلی یہ اس کو ٹھیک کرنے کے اچھا ایک سنیں ابھی آپ موڈی جی کیا کر رہے ہیں ایک سیکشن ہے نائنٹی فائی آکھ میں اگر کوئی چوری سے وقت پراپرٹی کو بیشتا ہے تو اس کو دو سال کی سزا رگریس امپریزرمنٹ اور نون بیلیبل نرندر موڈی کیا کر دیے چھے مہنے کر دیے اس کو بیلیبل کر دیے وفق پراپرٹی بچا رہے ہیں آپ آپ لوگوں کو معلوم کہ سچر کمیٹی نے ڈلی میں کہا کہ ہنڈرینٹ ٹوئنٹی تری وقت پراپرٹیز گورنمنٹ آف انڈیا کے اللیگل خبزے میں ہیں ٹو تھاؤزن سیون میں سچر کمیٹی نے کہا کہ اس کی لاغت چھے ہزار کورڈ روپی ہے موڈی کی سرکار اس سے پہلے منمون سنگ کی سرکار اس پر خبزہ کر کے بیٹی ہوئے ہیں چھوڑیے نو لوگوں کا آپ لوگ ایجنڈا چلا رہے ہیں دیکھو اے 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 سائی مالک نہیں ہوتا اے 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 سائی اس کے مینٹیننس کے لیے اس کے اس کے حد تک اے 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 اس کا مالک تو وف ہوتا ہے وہ سچر کمیٹی نے کہا کہ ہنڈے نین سیونٹی ٹو اے اے سائی پراؤپٹیز آر اندب ایلیگل پوزیشن آف اے سائی یہی تو ہم بتا رہے ہیں اگر ہندو انڈورمنٹ کے لیے کوئی بات اچھی ہے تو مسلم درم کے لیے کیوں اچھی نہیں ہوگی آپ کو معلوم مہاراشترہ میں پندرپور ایک بہت بڑی مندیر ہے پندرپور وہاں کا کوئی بھی ٹرسٹی نون ہندو نہیں ہو سکتا ہے سیکشن ٹونٹی ٹو پڑھ لو پندرپور یہ جو خانون لارہے ہیں یہ وف کو بچانے کے لیے نہیں نہ آ رہے ہیں نریندر موڈی نریندر موڈی اس خانون سے رس ایس کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں چھے ڈیسمبر کو تو آپ نے مسجد کو شہید کر دیا تھا اب آپ خانون کے ذریعے سے کلیکٹر کو استعمال کر کے بول دیں گے کہ نہیں نہیں یہ پراپٹی وف کی نہیں ہے یہی تم بتا رہے ہیں ان کی نیت میں ان کی نیت صاف نہیں ہے نریندر موڈی کی کل جب یہ بل دے کر آئیں گے پارلیمنٹ میں تو بولیں گے دیکھو مسلمانوں سے ہم نے ان کی مسجد چھین لی ہم نے درگا چھین لی ان لوگوں سے ہم نے ان کی زمین چھین لی پہلے جھوٹا پروفوگنڈا کریں پورے دیش میں آٹھ لاکھ مسلمانوں کے کتنے ہیں بولیں ساڑھے پانچ لاکھ اکر ہے ارے بے شرموں کی حد ہوتی ہے بے شرمیگی کی ٹیمل نادو آندھرا تیلینگانہ اور اوڈیسا کے گیارہ ہندو انڈومنٹ پرپرٹیز کو ملا لیں گے وہ اس دس لاکھ اکر کے برابر ہو جاتی بیہار یوپی تو نہیں ملایا ابھی میں بنگال نہیں ملایا مردیش میں پروفوگنڈا کیا کی مسلمانوں کے ساڑھے پانچ لاکھ اکر ارے میرے نہیں ہیں اس کا مالک اللہ ہے یہ بھرم پہلایا جا رہا ہے جھوٹ پہلایا جا رہا ہے اب آئیے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج دارالعلوم دیوبند مدرسے نے اپنا لیٹر پیڑ جاری کرتے ہوئے ایسا کیا اعلان کیا ہے دوستو دارالعلوم دیوبند نے اپنا لیٹر پیڑ جاری کرتے ہوئے کچھ اس طرح لکھا ہے اہم اعلان دارالعلوم دیوبند کا سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے مختلف ذرائع سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر متحدد اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں اس لیے واضح کیا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا سوشل میڈیا پر کوئی بھی اوفیشل اکاؤنٹ نہیں ہے دارالعلوم دیوبند سے مطالق تمام تر مستند خبریں اعلانات اور معلومات صرف دارالعلوم دیوبند کی اوفیشل ویب سائٹ www.darulolomdeوبند.com پر فرام کی جاتی ہے اگر سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر دارالعلوم کے نام سے کوئی اکاؤنٹ یا پیج ملے تو اسے ادارے کا تصور نہ کیا جائے لہٰذا گزارش ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا نام استعمال کر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہ بنائے یہ عمل نہ صرف غلط فہمی اور انتشار کا باعث بنتا ہے بلکہ دارالعلوم دیوبند کے اصولوں اور ساکھ کے بھی خلاف ہے چنانچہ جن حضرات نے دارالعلوم دیوبند کے نام سے کوئی اکاؤنٹ یا پیج بنایا ہوں ان سے اپیل ہے کہ وہ ادارے کے نام سے جالی اکاؤنٹس ختم کر دے اور دارالعلوم دیوبند کی عزت و وقار کا احترام کرے تو برحال دوستو آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح جناب عصد الدین او ایسی نے وقت بورڈ کے سلسلے میں کچھ ایسی اہم معلومات دی ہے کہ جو ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے تو دوستو آپ سب لوگ جناب عصد الدین او ایسی کے اس بیان پر اپنی کیارائے رکھتے ہیں